عزت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی شہر کی قدیم ترین نشانی ہے جس پر سن کے شہریوں کو فخر ہے گزشتہ تیرہ سو سال سے کراچی کو کسی سمندری طوفان میں نقصان نہیں پہنچایا اور اس کا سبب اس سید ہی کی ذات مبارک ہے اب آسی دور میں جب عبداللہ شاہ غازی یہاں تشریف لائے تو آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت اور احترام کا اظہار کیا آپ بارہ برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا عبداللہ شاہ غازی اٹھانوے ہجری میں مدینہ بنورہ میں پیدا ہوئے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ انجام پائی حضرت نفس زکیہ کا شمار اکاور سادات اور محدثین میں ہوتا ہے ابھی حضرت عبداللہ شاہ غازی تعلیم حاصل کر ہی رہے تھے کہ اس وقت بنو میہ کی حکومت آخری ہچکیاں لینے لگی اور پورا ملک انتشار کا شکار ہو گیا پھر خلافت عباسی کا دور شروع ہوا حضرت نفس زکیہ نے 138 ہجری میں عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی دعوت خلافت تحریک مدینہ بنورہ سے شروع کی اہل سنت کے اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے بھی آپ کی تحریک کا بھرپور ساتھ دیا جس کی پاداش میں عباسی گورنر نے امام مالک کو کوڑے لگوائے ان حالات میں تحریک کی حکمت عملی کے پیش نظر حضرت سید محمد نفس زکیہ نے اپنے بھائی ابراہیم کو بسرا روانہ کیا جبکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے اور بجائے جنگ و جدل کے سندھ میں تبلیغ اسلام شروع کر دی آپ لگ بگ بارہ سال تک تبلیغ اسلام میں مصروف عمل رہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا آپ سندھ میں گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے لیکن اس پردے میں اسلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام کو پھیلانے کا کام انجام دے رہے تھے لہٰذا سندھ کے عوام میں آپ کو بڑی تازین کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی جو آج تک قائم ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں داخل ہونے والے پہلے ساداک بزرگ اور مبلک تھے آپ کی مقبولیت اور مریدین کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر لوگ ان سے حسد کرنے لگے ان کی سندھ میں موجود کی کی حوالے سے سندھ کے اس وقت کے عباسی گورنر عمر بن حفظ کو آگاہ کر دیا گیا مگر کیونکہ گورنر ساداک کا بے حد احترام کرتا تھا لہٰذا اس نے لوگوں کی بات سنی ان سنی کر دی اور باقاعدہ طور پر حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اسی دوران حجاز میں محمد نفس زکیہ کو عباسی فوجوں نے شہید کر دیا جس کے بعد عباسی خلیفہ المنصور نے عمر بن حفظ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے فوراں دربار غلافت میں حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا لیکن گورنر سندھ نے آپ کو گرفتار کرنے کی بجائے بہانہ کر دیا کہ عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں ہے خلیفہ المنصور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بڑھتے ہوئے مریدین کی تعداد کے سبب انہیں خلافتی عباسیہ کے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا تھا لہٰذا اس نے ایک سو اکاون ہجری میں عمر بن حفظ کو سندھ کی گورنری سے ہٹا کر ان کی جگہ حشام بن عمر کو گورنر مقرر کر دیا اور نئے گورنر کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے بغداد پیجے ہوا یوں کہ نیا گورنر بھی سادات کا شہدائی نکلا لہٰذا اس نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری سے اجتنا پرتا حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ساتھیوں نے پہاڑی چوٹی کو اپنا مسکن بنایا اور اسی پہاڑی چوٹی پر شکونت پذیر ہو گئے بھوک اور پیاس کے عالم میں آم کے مریدین انتہائی پریشان تھے دور دور تک میچے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا ایسے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ایک ساتھی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مشکل نحل فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی سے پینے کے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے مریدین جب فجر کی نماز کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے تو نیچے پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا مریدین نے سیر ہو کر کھار پانی کے درمیان موجزاتی طور پر ابلنے والے میٹھے چشمے سے سیر ہو کر پانی پیا اور بہت عرصے تک اسی چوٹی پر مقیم رہے سندھیوں کے دل کی زمین میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے ہی اسلامی دیج ہویا پھر اس کی آبیاری کی اور محبت اخوت اور بردباری سے دلوں کو گرمایا اور ایمان کی زرخیزی سے روشنا سکروایا روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ غازی شکار کی غرض سے جنگلوں میں جا رہے تھے تو کسی سبب پوجوں نے ان سے اچانک لڑائی شروع کر دی اچانک کسی ظالم کے تلوار آپ کے سر مبارک پر لگی جس سے زخمی ہو کر گر پڑے اسی اثنا میں آپ کے ساتھیوں کے حملے سے مخالف افواج بھاگنے پر مجبور ہو گئیں جب آپ کے ساتھی آپ کے قریب پہنچے تو آپ جامع شہارت نوش کر چکے تھے روایات کے مطابق یہ بیس زلحج ایک سو اکاون ہجری کا دن تھا دیگر روایات میں مذکور ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کو جب خبر پونسی کے سندھ کا گورنر عبداللہ شاہ غازی کا مرید ہو گیا ہے تو اس نے حشام بن عمر شاہ علبی کو ان کا تعقب کرنے کے لیے سندھ روانہ کیا جہاں حشام کے بھائی اور ان کے درمیان قتال ہوا جس کے نتیجے میں عبداللہ شاہ غازی شہید ہوئے اور ان کے ساتھی اس علاقے میں بکھر گئے زہبی اور ابو الفرج اسپیہانی نے بھی اس کے طرح پشارہ کیا تیوری نے بھی یہ واقعات سات سو اڑ سٹھ ایسوی و مطابق ایک سو اکاون ہجری میں نکل کیے ہیں اس وقت سے آج تک کراچی کے علاقے میں سب سے بڑا عرص مبارک عبداللہ شاہ غازی کا ہوتا ہے جس میں ہندو، سیعہ، مسلمان اور عیسائیوں سمیت تمام مذاہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں کراچی کے علاقے کلیفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے بیسویں صدی کے عوائل تک یہ مزار ایک ریتلے پہاڑ کے ٹیلے پر ایک چھوٹی سی کٹیا کی شکل میں واقع تھا مزار کی تعمیر اور توسیر مزار کے اس وقت کے متولی اور سیون شریف سے تعلق رکھنے والے کلندری سلسلے کے صوفی بزرگ مرشد نادر علی شاہ نے کی مزار کی مشہور امارت اس کی سڑیاں جامع مسجد لنگر خانہ قوالی ہال اور مہمان خانہ انہی کی زیر نگرانی تعمیر کیے گئے مزار کا سبز اور سفید دھاری دار گمبر کراچی کی شناخت بنا یہ مزار ہر فرقے نسل اور معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے لنگر کا دو وقت مفت خانہ اور قوالی مزار کی سرگرنیوں کا لازمی حصہ قرار پائیں عرصہ دراز تک درگاہ کے انتظامات مرشد نادر علی شاہ کے زیر نگرانی چلتے رہے سن 1962 میں محکمہ اوقاف نے مزار کا انتظامی کنٹرول سنبھالا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سب سے بڑی کرامت سمندر کے قریب مزار کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے جو آپ کی چلہ گاہ میں بھی موجود ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ پانی پی کر شفایہ آپ ہوتے ہیں آپ کے مزار پر آنے والے زائرین میں ہر عقیدے کے اپراد شامل ہوتے ہیں زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں آ کر دل کو تقویت ملتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں زائرین عبداللہ شاہ غازی کے عرص مبارک میں شرکت کے لیے جوک درجوک آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار اکتس پر آ کر دلی سکون بیتا ہے یقیناً سالہ سال سے آنے والے ان زائرین کی باتیں سچ ہوں گی لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سندھ میں دین اسلام کی آبیاری کرنا ہے کیونکہ اگر وہ سندھ نہ تھے تو شاید سندھ میں اسلام بھی دیر سے پہنچتا مزار مبارک کے باہر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے زائرین کی جانب سے بانٹے جانے والے لنگر سے وہ غریب غربہ تین وقت کی روٹی اپنے پورے خاندان کے ساتھ کھاتے ہیں جو ایک وقت روٹی کھانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے جبکہ یہ سلسلہ سینکڑوں سال سے اب تک جاری ہے سید زادے کے چانے والوں میں حکمران طبقے کے علاوہ بڑے بڑے سنتکار سیاستدان اور تاجر شامل ہیں ایسے ہی چانے والوں میں ایک شخص ملک ریاض بھی شامل ہے جس نے حال ہی میں اس مزار مبارک کو جدید ترجہ تعمیر سے ہم اہن کیا اس تعمیر سے جہاں مزار کی خوبصورتی میں مزید کشادہ بھی کیا گیا ہے جس سے زائرین مستفید ہو سکیں گے جہاں سادات کے چانے والوں کی کمی نہیں وہیں ان سے بغض رکھنے والے بھی بے شمار ہیں ایسے ہی کچھ بدبختوں نے دوہزار دست میں مزار مبارک پر حملہ کر کے دس زائرین کو شہید اور پچپن کو زخمی کیا لیکن اس بزلانہ کاروائی کے بعد بھی زائرین کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی اور انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی